باب التحالف باب ابھی تک تو جو سورتیں آئیں اس میں ایک پر قسم آتی تھی اب کچھ ایسے مسئلے آئیں گے جہاں پر دونوں پر کیا جائے گی قسم دونوں پر قسم اس لئے آئے گی کہ دونوں منکر ہوں گے دونوں کیا ہوں گے منوجہ ایک مدعی ہے اور دوسرا منکر اور دوسرا بھی منوجہ مدعی ہے اور پہلا منکر ہے تو دونوں مدعی بھی ہوں گے اور دونوں منکر بھی ہوں گے اور منکر پر کیا یا کرتی ہے قسم تو دونوں پر کیا آئے گی قسم تو تفاول تحالف کہا تحالف تفاول باب ہے اور آپ نے پڑھا ہے بھئی تفاول بھئی باب کا خاصتہ کی یہ کیا چاہتا ہے فیل کو جانبین سے چاہتا ہے بھئی جانبین سے بھئی ایک طرفی فائدہ آپ کو بسلا دیں باب مفالق بھی فیل کو جانبین سے چاہتا ہے باب تفاول بھی فیل کو جانبین سے چاہتا ہے جانبین سے چاہتا ہے بھئی لیکن باب مفالق کے اندر ایک کو فائل بناتے ہیں دوسرے کو مقبول بناتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی کیا کہنا چاہتا ہوں زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی بھئی تو یوں کہوں گا باب مفالق میں زارب زیدن عمرن زارب زیدن عمرن دیکھو اب لفظوں کے اعتباد سے زیدن فائل اور عمرن کیا ہے مقبول لیکن معنی کے اعتباد سے زید فائل بھی ہے اور مقبول بھی اور عمر بھی فائل بھی ہے اور تو ترجمہ یہ نہ کریں زارب زیدن عمرن عمر نے زید کی پٹائی کی بلکہ یوں کرو زید عمر نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو باب مفالق میں ایک کو فائل بناتے ہیں مرفو پڑتے ہیں ایک پر نصب پڑتے ہیں مقبول بناتے ہیں جبکہ باب تفاول میں دونوں کو فائل بنایا جاتا ہے اب یہی بات میں باب تفاول میں کہتا ہوں یوں کہوں گا سزارب زیدن عمرن سزارب سمجھ میں آیا کیا مانا بھئی زید اور عمرنے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی تو دونوں ہی فائل ہیں اور دونوں ہی مفال ہیں تو یہاں مفال نے بنایا تو دیکھو تحالف تفاول باب لکھایا ہے تو دونوں جانب سے قسم آئی دونوں پر آئے گی اگر اختلاف کیا دونوں عاقد کرنے والوں نے سمن کی مقدار میں اوی المبیع یا مبیع کی مقدار میں حاکامہ تو قاضی فیصلہ کر دے گا لی من اس شخص کے لئے برہانہ جو بینا پیش کرتا ہے جو بینا پیش کرے بھئی یعنی دونوں بینا پیش کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے کیا بتلایا دونوں من وجہ متعی ہیں اور دونوں من وجہ منکر ہیں اور متعی کے ذمہ کیا ہوتی ہے بینا تو جو بھی بینا پیش کرے گا اس کی بینا کیا کر لی جائے گی قبول کر لی جائے گی وَإِن بَرْحَنَا اور اگر دونوں بینا پیش کرتے ہیں حاکامہ لے مصبت زیادتی تو قاضی فیصلہ کر دے گا مصبت زیادت ہے جو زیادت کو ثابت کرنے والا ہے دیکھو بھئی سورتیں مثال آئے یہاں تین سورتیں بنتی ہیں بھئی صرف سمن میں اختلاف آئے گا یا صرف مبعے میں اختلاف آئے گا یا دونوں کے اندر اختلاف آئے گا پہلی سورت کہ صرف سمن کے اندر اختلاف آیا بھئی مصبت زیادت کہتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے مجھے یہ چیز سو روپے میں بیچی ہے اور عامر کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اس کو دو سو روپے میں بیچی ہے تو اختلاف صرف کس کے اندر ہے سمن کے اندر ہے بھئی سمن کے اندر اچھا اور یا اختلاف صرف مبعے میں آئے گا بھئی مثلا زید کیا کہتا ہے مشتری کیا کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ سو روپے میں میں نے اس سے دو چیزیں خریدی ہیں اور بھائی کہتا ہے نہیں قاضی صاحب میں نے سو روپے میں ایک چیز اس کو بیچی ہے تو ایک مبعہ ایک بتلا رہا ہے دوسرا مبعہ دو بتلا رہا ہے تو مبعہ میں اختلاف آیا یا کبھی دونوں کے اندر اختلاف ہوگا مولانا مثلا مشتری کہتا ہے قاضی صاحب میں نے سو روپے میں یہ دو کتابیں اس سے خریدی ہیں سو روپے میں دو کتابیں خریدی ہیں اور بھائی کہتا ہے نہیں قاضی صاحب میں نے دو سو روپے میں ایک کتاب اس کو بیچی ہے دو سو روپے میں ایک کتاب بیچی ہے تو سمن میں بھی اختلاف ایک سو بتلا رہا ہے دوسرا دو سو مبیعہ میں بھی اختلاف ایک دو سو کتابیں بتلا رہے ہیں دوسرا ایک بتلا رہا ہے صورت سمجھ میں آگئے اچھا دونوں نے اگر اختلاف کیا عقد مشتری اور بائن سامن کی مقدار میں یا جس کی مقدار میں مبیعہ کی مقدار میں حاکامہ تو قاضی فیصلہ کر دے گا یا حکمہ پڑھ لیں فیصلہ کر دیا جائے گا ممن برہانہ اس شخص کے لئے جس نے بیانہ پیش کر دی و ان برہانہ اور اگر دونوں نے بیانہ پیش کر دی حاکامہ تو قاضی فیصلہ کر دے گا لمسبت زیادتی زیادت کو ثابت کرنے والا ہے زیادہ کو ثابت کرنے والا ہے دیکھو آگے بعد خود واضح کر دیں گے وہ کون ہے زیادہ کو ثابت کرنے والا کہتے ہیں وہ ہوا البائے ہو وہ کون ہے بائے ہے کب بائے ہے زیادہ ثابت کرنے والا کہتے ہیں امکان الاختلاف فی قدر السمنی اگر اختلاف صرف کس کے اندر ہوا سمن کی مقدار میں اختلاف ہوا بھائی دیکھو مشتری نے کیا کہا قاضی صاحب یہ کتاب میں نے صرف سمن میں اختلاف رکھو قاضی صاحب یہ کتاب میں نے اس سے سوربے میں خریدی ہے بھائی کیا کہے گا یہ کتاب اس نے مجھ سے کتنے میں خریدی ہے دو سو میں تو زیادہ کا اس بات کرنے والا کون ہے بائے ہے وہ دو سو سمن چاہتا ہے اور مشتری کتنے دینا چاہتا ہے کو دینا چاہتا ہے تو مصبت زیادت کون ہوا بائے ہوا کون ہوا بائے ہوا اور بیینہ کس لیے آیا کرتی ہے اس بات کے لئے بیینہ کس لیے آتی ہے اس بات کے لئے تو آپ دونوں بیینہ پیش کر رہے ہیں اختلاف سمن میں ہے صرف اور بیینہ دونوں پیش کر رہے ہیں تو مصبت زیادت کون ہے بائے ہیں لہذا بینا اس کے مقبول ہوگی اس لئے کہ بینا کس لئے آیا کرتی ہے اس بات کے لئے وَهُوَ الْبَائِ وَمُسْبِتِ زیادت بائے ہیں اِن کان الاختلاف فی قدر سمنگیر اختلاف سمن کی مقدار میں ہو وَالْمُشْتَرِی اور مُسْبِتِ زیادت کون ہے وَهُوَ الْمُشْتَرِی اس کا تفعہ البائے پر ہے وہ مشتری ہے کب اِن کان الاختلاف فی قدر المبیع اگر اختلاف کس میں ہو بھئی مشتری کہتا ہے قاضی صاحب سو روپے میں میں نے اس سے دو کتابیں خریدی ہیں اور بھائے کیا کہتا ہے قاضی صاحب میں نے سو روپے میں ایک کتاب دی چی ہے اس کو تو اختلاف کس میں آیا ہے صرف مبیع کے مقدار میں مشتری سو روپے میں کتنے میں بھی کتنی کتابیں چاہتا ہے دو اور بھائے کتنی دینا چاہتا ہے سو روپے میں ایک بھئی تو مُسْبِتِ زیادت کون ہوا مشتری وہ دو چاہتا ہے تو بھئی نبی اسی کی مقبول یہ معنی ہے مشتری مُسْبِتِ زیادت ہے انکان الاختلاف فی قدر المبیع اگر اختلاف مبیع کی مقدار میں ہوا وَإِنِ اختلافا فِيهِمَا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا فِيهِمَا ان دونوں کے اندر بھئی یعنی سمن کی مقدار میں بھی اور نبیع کی مقدار میں بھی کما اذا قال البائی جیسے کہ بھائے کہتا ہے بِعْتُ حَازَلْ عَبْدَ الْوَاحِدَ بِالْفَائِنِ بائی کہتا ہے میں نے یہ ایک غلام دو ہزار میں بیچا ہے وَقَالَ الْمُشْتَرِي اور مشتری کہتا ہے لَا بَلْ بِعْتَ الْعَبْدَيْنِ بِالْفِنِ بلکہ تُو نے دو غلام بیچے ہیں ایک ہزار کے بدلے دیکھو ایک سمن بتلا رہا ہے دوسرا بتلا رہا ہے ایک بتلا رہا ہے مبیع ایک غلام ہے دوسرا بتلا رہا ہے مبیع دو غلام ہیں تو اس صورت میں فَخُجَّتُ الْبَاعِ عَبْئِ اب اس صورت میں اگر دونوں چیزوں میں اختلاف آیا تو جس نے بیانہ پیش کر دی فیصلہ کیا کر دیا جائے گا لیکن اگر دونوں بیانہ پیش کر دیں پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں پھر بھی بیانہ مصفت زیادت کی قابل قبول ہوگی بیانہ کس کی قبول کی جائے گی جو زیادہ کو ثابت کرنے والا ہے تو بائے کی قبول کی جائے گی سمن کے اندر کیونکہ بائے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے تو وہ مصفت زیادت ہوا strengthened تو سمن کے اندر بائے کی بیانہ قبول کر لی جائے گی اور مبیع میں زیادت کا مدعی کون ہے مشتری تو مبیع کے اندر مشتری کی بیانہ قبول کر دی جائے گی لہٰزا زیادہ مبیع اور زیادہ سمن دونوں کیا ہو جائیں گے ثابت ہو جائیں گے ہو جائیں گے تو کیا فیصلہ کر دیا جائے گا کتنے غلام ہیں دو غلام ہیں اور سمن کتنے ہیں دو ہزار ہیں اس پر فیصلہ ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اگر دونوں میں اطلاف کریں اور دونوں بیانہ بھی بیش کر دیں فَحُجَّتُ الْبَاعِعِ فِي سَمَنِ تو بائے کی بیانہ سمن کے اندر فَحُجَّتُ الْمُشْتَرِ فِي الْمَبِعِعِ اور مشتری کی بیانہ مبیعی کے اندر اولا یہ کیا ہے اولا ہے فَإِنَا جَزَا اگر دونوں آجز آجائیں تثنیہ کا سیغہ ہے فَإِنَا جَزَا اگر دونوں آجز آجائیں یعنی دونوں کے پاس بیانہ نہیں ہے رَضِيَ قُلُّن رَضِيَ قُلُّ وَاحِدٍ بَي قُلُّن پر جب بھی تنوین آئے وہ کیا ہوتی ہے عیوز ہوتی ہے مضافون الہ کا یاد رکھنا نحوی تو رَضِيَ قُلُّن تو راضی ہو جائیں ان دونوں میں سے ہر ایک بِزْيَادَتِي يَدْعِهِ الْآخَرُ اس زیادتی کا جس کا دعویٰ دوسرا کر رہا ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو راضی نہیں ہوتا ہر ایک تحالفہ پھر کیا کریں گے دونوں قسم اٹھا لیں گے تینوں صورتوں کے ساتھ یہ متعلق ہو رہا ہے آگے شرعہ میں بتلائیں گے مثلا استعلاف کس کے اندر ہے صرف سمن کے اندر ہے بھائی کیا کہہ رہا ہے کتنے سمن مجھے دے اس غلام کے دو سو اور بھائی مجھتری کیا کہتا ہے کتنے سمن دوں گا ایک سو دینے ہیں میں نے صرف بھائی اس کے ایک سو پراکت ہوا تھا بھائی اب ایک صورت کے اندر بھائی بھائی نا کسی کے پاس بھی نہیں اگر دونوں کے پاس ہوتی تھی تو کس کی بھائی نا قابل قبول تھی مصبتیں زیادہ اور وہ کون ہے زیادہ پیسے کون مانگ رہا ہے بھائی بھائی لیکن بھائی نا دونوں کے پاس نہیں ہے اب کیا کیا جائے گا سمن میں اختلاف آ رہا ہے اور بھائی نا کسی کے پاس نہیں تو اس صورت میں دوسرے سے کہا جائے گا بھائی جتنے پیسے مانگ رہا ہے اتنے پر کیا کہ ہو جاؤ راضی ہو جاؤ اگر تم راضی نہیں ہوتے دونوں کو قسم دے کر ہم اس بے کو کیا کر دیں گے ففف کر دیں گے اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو چھیک اور اکثر آخات راضی ہو بھی جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ بے تو فسخ ہو جائے گی تو وہ راضی ہو جاتا ہے چلو بھائی جتنے بھی مل رہے ہیں مجھے کیونکہ بھائی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مصالہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے وہ جلدی سے چیز بیچ کر اسے پیسے چاہئے اور مشتری کو بھی اس چیز کے خریدنے میں کیا نظر آ رہا ہے فائدہ نظر آ رہا ہے تو جب دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قسم دے کر کیا کر دی جائے گا بے کو تو دونوں اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو قاضی ان سے کہہ دے دوسرے سے بھائی بھائی کہہ رہا ہے دو سو دینے پڑیں گے اس کے اور مشتری کتنا چاہایا ہے دینا ایک سو تو قاضی مشتری سے کہہ دے گا بھائی یا تو اس سو کیا کرو تم دو سو پر کیا ہو جاؤ راضی ہو جاؤ ورنہ دونوں کو قسم دے کر میں بے کو کیا کر دوں گا قسم کر دوں گا اگر وہ راضی ہو گیا ورنہ دونوں کو کیا دے دی جائے گی قسم اور جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو پھر اس صورت میں بے کو کیا کر دیا جائے گا قسم صورت سمجھ میں آگئے اور اگر افطلاق مبیعہ کے اندر آیا مشتری کہتا ہے دو کتابیں ملنی ہیں سو کے بدلے اور بائی کیا کہتا ہے کتی کتابیں بیچی ہیں اس نے سو کے بدلے ایک کتاب بیچی ہے تو اس صورت میں بائی سے کہا جائے گا کہ مشتری جس زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے یا تو اسے قبول کر لو ورنہ دونوں کو قسم دے کر میں بے کو کیا کر دوں گا قسم اور اگر دونوں چیزوں میں استلاف آیا ہے تو اس صورت میں مشتری کو کیا کہا جائے گا کہ بائی جتنی سمن میں زیادتی کا طالب ہے اسے کیا کر لو قبول کر لو ورنہ دونوں کو قسم دے کر اس بے کو قسم اور بائی کو کہا جائے گا کہ مشتری جس زیادتی کا دار جسنا زیادہ مبیعہ طلب کر رہا ہے اس پر تم راضی ہو جائے ورنہ دونوں کو خسن دے کر بے کو کیسر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِنْ عَجَزَا اگر دونوں بینا سے آجز آگئے رَضِيَ قُلْ لُن بِزِعَادَتِ يَدْعِهِ الْآخَرُ تو راضی ہو جائے دونوں میں سے ہر ایک اس زیادتی کا يَدْعِهِ الْآخَرُ جس کا دعویٰ دوسرا کر رہا ہے تو راضی ہو جائے وَإِلَّا اور اگر راضی نہیں ہوتا فَحَالَفَا تو دونوں کو فَقَوْلُهُ تَمْ مَاتِنْ تَجُوْ اُوْقَرْ قَوْلَا فَإِنْ عَجَزَا یہ جو الْسُورِسْسَلَاسِ یہ لوگتا ہے کس کی طرف تینوں صورتوں کی طرف کون سے تینوں صورتیں ہیں اَوِلْمَبِعِ اَوْفِيْ حِوَازَ اب یہی بات تفصیل سے بتلا رہے ہیں بھئی کس صورت میں کس کو کہے گا خاضی کے راضی ہو جاؤ کہتے ہیں فَإِنْ قَالُ لِلْمُشْتَرِ تو مشتری سے کہا جائے گا اِمَّا اَن تَرْضَ بِالسَّمَنِ اللَّذِي اَبْدَعَاهُ الْبَائِو یا تو راضی ہو جاؤ تو اس سمن پر جس کا دعویٰ بائے نے کیا ہے وَإِلَّا فَسَخْنَ الْبَعَعَ ورنہ ہم بے کو کیا کر دیں گے فَسَخْنَ الْبَعَعَ وَإِنْ قَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْمَبِعِ اور اگر اختلاف مبیعی کے اندر تھا فَيُقَالُ لِلْبَائِ تو بائے سے کہا جائے گا اِمَّا أَن تُسَلِّمَ مَتْعَاهُ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَسَخْنَ الْبَعَ یا تو سکرد کر دے وہ چیز جس کا دعویٰ مشتری نے کیا ہے یعنی دو مبیعی دے یعنی پوری چیز دے وَإِلَّا فَسَخْنَ الْبَعَ ورنہ ہم بے کو کیا کر دیں گے فَسَخْنَ الْبَعَ اور اگر اختلاف ان میں سے ہر ایک کے اندر تھا یعنی سمن میں بھی اور مبیع میں بھی يُقَالُ مَا دُكِرَ بِكِلَيْهِمَا تو کہا جائے گا وہ جو ذکر ہوا بِكِلَيْهِمَا اِن دونوں سے وہ کہا جائے گا کہ راضی ہو جا ورنہ ہم بے پسر کر رہیں گے فَإِن رَضِيَ قُلْن پس ان دونوں میں سے اگر ہر ایک راضی ہو گیا بِقَوْلِ الْآخرِ دوسرے کے قول پر فَظَاہِرُن تو پھر کیا ہے مسئلہ ظاہر ہے بکہ جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا وَإِلَّا تَحَالَفَا وَرنہ کیا کیا جائے گا دونوں کو قسم دی جائے گی اچھا دونوں کو قسم دی جائے گی تو کس کو قسم پہلے دیں اور کس کو قسم بعد میں دیں کہتے ہیں وَخُلِّ فَالْمُرْرِ اَوَّلًا اور قسم دی جائے گی مجھتری کو پہلے فِسْ وَرِسْتَلَاسِ تینوں صورتوں میں چاہے صرف سمن میں اختلاف ہو یا صرف مبیعے میں یا دونوں میں مشتری کو قسم پہلے دی جائے گی لی کیوں بھئے آپ جانتے ہیں کہ جب دو آدمیوں میں عاخد بیعہ ہو ایک آدمی نے دوسرے کو کتاب بیچی اجاب و قبول ہو گیا تو اولاً بائے سے مبیعے کا مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ مشتری سے تو پہلے مشتری پر ہے کہ وہ سمن حوالے کرے پھر بائے پر ہے کہ وہ کیا حوالے کرے مبیعہ حوالے کرے تو لہٰذا یہاں پر یہاں تو مشتری سے پہلے لازم ہوتا ہے سمن دینے لہٰذا تینوں صورتوں میں مشتری پر قسم آئے گی پہلے آئے گی دیکھیں خود تفصیل بتنا رہے ہیں تینوں صورتوں میں قسم مشتری کو دی جائے گی لئنہو یطالب اولاً بسمنی اس لئے کہ مشتری مطالب ہوتا ہے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے اولاً بسمنی پہلے کس کے بارے کس کا سمن کا تو پہلے اس سے سمن کا مطالبہ ہوتا ہے فَإِنْكَارُهُ أَسْبَقُوا تو اس کا انکار دوسرے کے انکار پر مقدم ہے سابق ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی جب اس سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا انکار بھی پہلے کس کی طرف سے آیا جھگڑا آیا نا تو پہلے مطالبہ کس سے ہوا مشتری سے جب اس سے مطالبہ ہوا تو انکار بھی پہلے کس کی طرف سے آیا مشتری کی طرف جب انکار پہلے اس کی طرف سے آیا ہے تو قسم بھی اسی کو پہلے دی جائے گی سمجھ میں ہے تو یہ پہلے منکر بنا لہذا قسم اس پر پہلے آئے وَأَيْذَنْ يَتَعَجَلُ فَائِدَةُ النُّكُولِ نیز جلدی ہوگا انکار کا فائدہ بھی انکار کا فائدہ بھی جلدی حاصل ہو جائے گا اگر بائے قسم اٹھائے تو انکار کا فائدہ جلدی حاصل بائے کو ہم نے قسم دی اس نے انکار کر دیا بائے کو قسم دی اس نے کیا کر دیا قسم سے تو آپ بھی ہم بائے سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مبیعہ کہ تم نے قسم سے انکار کر دیا ہے لہذا اب مبیعہ کیا کر دو مشتری کے حوالے کا اس سے اب بھی مطالبہ نہیں کر سکتے بلکہ اس سے اس وقت مطالبہ کیا جائے گا جب وہ کیا وصول کر لے سمن تو دیکھو انکار بائے نے کر دیا پھر بھی انکار کا فائدہ جلدی ظاہر کیونکہ ابھی تک اس سے مطالبہ ہاں جب اس سے سمن مل جائیں گے اس کے بعد اس سے کیا کیا جا سکتا ہے مطالبہ تو انکار کرتے ہی فائدہ ظاہر ہوا نہیں ابھی بھی اس سے مطالبہ بائے سے نہیں ہو سکتا لیکن اگر مشتری انکار کرتا ہے تو فوراں فائدہ ظاہر ہو جائے مشتری کو قسم دی ہم نے کہ تم قسم کھاؤ اس نے انکار کر دیا انکار کرتی وہ سمن جس کا اس نے انکار کیا اس پر کیا ہو گئے لازم ہو گئے اور فوراں ہی اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اللہ اب کیا کرو سمن حوالے کر دو تو مشتری کے انکار کی صورت نے فائدہ جلدی آیا اور بائے کے انکار کی صورت نے فائدہ جلدی لہذا پہلے کس کو قسم دی جائے گی صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی جی جلدی آئے گا انکار کا فائدہ قسم سے انکار کا فائدہ بھئی قسم سے انکار کا کیا فائدہ ہے کہ تین وحیہ وجوب سمنی سمن کا واجب جب وہ قسم سے انکار کرے گا فوراں اس پر کیا واجب ہو جائیں گے سمن اور وہ اسے پھر مطالبہ ہوگا اچھا بھئی وفی بیع استیلاتی بیستیلاتی بھئی یہ تو تین عام بیع جب ایک طرف سے سامان ہو دوسری طرف سے سامان درہم اور دراہم دراہم اور دانانیر ہو لیکن اگر دونوں طرف سامان ہیں یا دونوں طرف دراہم اور دانانیر ہیں یعنی آخد سرق ہیں تو بھئی اس صورت میں کس سے پہلے مطالبہ کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی جس سے چاہے خاضی پہلے مطالبہ کیونکہ جب دونوں طرف سامان ہیں تو دونوں طرف ہر چیز دونوں سامان من وجہ مبیع بھی ہیں اور من وجہ سامن بھی ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک بائے بھی ہوا اور مشتری بھی ہوا اسی طرح دونوں طرف اگر درہم و دنانیر ہیں تو ہر ایک ان میں سے مبیع بھی ہے اور سامن بھی ہے تو ہر ایک بائے بھی ہوا اور مشتری بھی وفی بیعہ سلاتی بھی سلاتی اور سامان کی سامان کے بدلے بیعہ کے اندر وفی صرفی اور بیعہ سرف کے اندر قاضی افتداء کر دے قسم کی ان دونوں میسج جس کے ساتھ چاہے بھائی قسم کس چیز پر دی جائے گی یاد رکھو قسم نفی پر دی جائے گی قسم کس پر دی جائے گی نفی پر اس بات پر نہیں مثلا دیکھو اختلاف کس کے اندر آیا سمن کے اندر باہر نے کیا کہتا ہے کتنے سمن دینے اس کتاب کے دو سو مشتری کتنے کہتا ہے ایک سو اب مشتری سے ہم قسم لیں گے لیکن یہ قسم نہیں کھائے گا واللہ قاضی صاحب حاقد سو روپے پر ہوا تھا میں نے اس کو کتنے دینے ہیں کتاب کے بدلے سو دینے یہ تو اس بات پر قسم ہے قسم اس بات پر نہیں آئی گی قسم کس پر آئی گی نفی پر وہ دوسرے کے دعویٰ کی نفی کرے گا قاضی صاحب عاقد ہمارا دو سو پر مناقض نہیں ہوا یہ قسم کھائے گا یہ معنی ہے وَيُحَلَّقُ قُلُّنْ عَلَىٰ نَكِمَ دَعَاهُ الْآخَرُ اور قسم دی جائے گی دونوں میں سے ہر ایک کو اس چیز کی نفی پر اِدْدَعَاهُ الْآخَرُ جس کا دوسرے نے دعویٰ کیا ہے وَلَا اِخْتِعَاجًا اِلَا اِسْبَادِ مَا يَدْعِهِ اور کوئی ضرورت نہیں ہے اُس چیز کو ثابت کرنے کی قسم کے ذریعے مَا يَدْعِهِ جس کا یہ خود کیا کر رہا ہے قسم کھانے والا جس کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اِسْبَاد کی حاجت نہیں اس پر قسم نہیں دی جائے گی بلکہ کس پر قسم دی جائے گی نفی پر وَهُوَ صحیح اور یہی قول کیا ہے صحیح ہے وَفَسَقَلْ قَازِ الْبَعَ اور جب دونوں قسم اٹھا لیں گے قاضی بے کو کیا کر دے گا فَسَق کر دے گا اِبَادَتْ تَحَالُفِ جبکہ دونوں کیا کر لیں گے قسم تحالف کے بعد قاضی بے کو فَسَق کرے گا معلوم ہوا نفس قسم دونوں اٹھا لیں تو نفس تحالف سے بے خود بخود فَسَقا پھر قاضی کو فَسَق کرنا پڑے گی وَمَن نَقَلَ اور جو انکار کر دیتا ہے دونوں میں سے لَزِمَهُ دَعْوَ الْآخَرِ تو اس پر لازم ہو جائے گا دوسرے کا دعویٰ اس پر لازم ہو جائے گا مشتری کو قسم دی اس نے انکار کر دیا بس فوراً بائے کا دعویٰ اس پر کیا ہوا لازم بے اور پھر مشتری نے قسم اٹھا لی بائے کو قسم دی بائے نے کیا کر دیا انکار تو اب اس پر مشتری کا دعویٰ لازم اَعِذَا جب پیش کر دیا جائے قسم کو پہلے مشتری پر فَإِن نَقَلَ بس اس نے انکار کر دیا لَزِمَهُ دَعْوَ الْبَائِعِ تو لازم ہو گیا اس پر بائے کا دعویٰ فَإِن حَالَفَ بس اگر مشتری نے قسم اٹھا لی يُعَرَضُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِ تو یمین کو پیش کر دیا جائے گا بائے پر فَإِن حَالَفَ اگر اس نے بھی قسم اٹھا لی يَفْسَخُ الْبَائِعُ تو بے کو کیا کر دیا جائے گا فَسَخْ کر دیا جائے گا وَإِن نَقَلَ اور اگر بائے نے قسم سے انکار کر دیا لَزِمَهُ دَعْوَ الْمُشْتَرِ تو اس پر کیا ہو جائے گا مشتری کا دعویٰ لازم ہو جائے گا سُمْ مَعْلَم پھر تو جان لے بھئی بھئی دیکھو یہ جو اختلاف آیا کس کے اندر اختلاف آیا سامن کے اندر کس کے اندر سامن کے اندر جب اختلاف آئے اور بھئی نَقَلَم دونوں کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے گا دونوں کو قسم دی جائے گی کون سے سورہ ذکر کر رہا ہوں اختلاف کس میں آیا سامن میں آیا اور پھر کیا کیا گیا دونوں نے دونوں کے بعد بھئی نَقَلَم تو کس کی طرح ہم گئے تحالق کی طرف گئے تو کہتے ہیں جو سامن میں اختلاف آئے اور پھر تحالق آ جائے تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں یا تو یہ اخلاف قبل القبض آیا مبیع پر ابھی قبضہ سامن پر ابھی قبضہ نہیں یا یہ اختلاف بعد القبض آئے گا یہ اختلاف جو آیا سامن کے اندر یہ کب آیا قبل القبض ابھی مبیع پر قبضہ یا یہ اختلاف آئے گا بادل قبض کہتے ہیں اگر یہ اختلاف آیا قبل القبض تو اس صورت میں تحالق آئے گا اور یہ قیاس کے مطابق ہے تحالق آنا قیاس کے کس صورت میں جبکہ سامن میں کیا آئے اختلاف آئے جبکہ اس میں اختلاف آئے سامن میں اختلاف آئے اور ابھی قبضہ نہیں ہوا تو اس صورت میں قیاس بھی کیا تقاضہ کرتا ہے کیا آنا چاہیے تحالق ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے لیکن اگر مبیع پر قبضہ ہو چکا پھر کیا آیا سامن کے اندر اختلاف آیا تو اب بھی تحالق آئے گا لیکن یہ تحالق کیا ہے قیاس کے موافق نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ پھر نف سے ثابت ہے کس سے ثابت ہے تو چاہے اختلاف سامن کے اندر اختلاف مبیع پر قبضے سے پہلے آ جائے یا مبیع پر قبضے کے بعد آ جائے دونوں صورت میں تحالق آئے گا لیکن قبل قبض سے تحالق ہے وہ قیاس کے مطابق ہے اور جو بادل قبض تحالق آ رہا ہے وہ قیاس کے موافق نہیں وہ کس سے ثابت آ رہا ہے نف سے صرف ثابت ہوا صورت سمجھ میں آئے یہی بات کر رہے ہیں تو معلم پھر تو جان لے انہ اختلاف اذا کہا نف سامن کہ جب اختلاف سامن کے اندر ہو بھئی کس کے اندر فتحالق قبل قبض المبیع موافق للقیاس تحالق قبضے مبیع پر قبضے سے پہلے جو ہے وہ قیاس کے موافق ہے تحالق آنا چاہیے بھئی تحالق کیوں تحالق کے لئے چاہیے کہ دونوں منکر ہوں بھئی قسم کس پر آیا کرتی ہے منکر ہوں تو دونوں منکر ہوں گے تو دونوں پر قسم آئے گی تو قیاس کے موافق کیسے ہیں کہتے ہیں بھئی دونوں منکر ہیں تو دونوں پر قیاس مطابق کیا نہیں چاہیے اب ثابت کریں گے دونوں منکر کیسے ہیں دیکھو تو کہتے ہیں قیاس کے موافق ہے لِأَنَّ الْبَعِعَيَتَّعِي زیادتِ سمانی اس کے بائے دعویٰ کر رہا ہے زیادتِ سمان کا وَالْمُشْتَرِيُنْكِ رُوحَا اور مشتری کیا کر رہا ہے اس کا وَالْمُشْتَرِيَ اس کا تبائے پر کر لیں اور مشتری جو ہے یُنْكِ رُوحَا وہ کیا کر رہا ہے زیادتِ سمان کا انکار کر رہا ہے تو دیکھو مشتری منکر بنا یا نہیں بنا اور مشتری دعویٰ کر رہا ہے کہ مبیعہ سپرد کرنا واجب ہے کس کے بدلے مشتری نے کیا کہا تھا سمن کتنے ہیں سو روپے اور بھائی کیا کہتا ہے سمن کتنے ہیں دو سو روپے تو مشتری گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مبیعہ میرے سپرد کرو کم سمن کے بدلے دو سو کے نہیں بلکہ تو مشتری دعویٰ کر رہا ہے وجوب تسلیم المبیعی مبیعہ تسلیم کے وجوب کا بھی اقل سمنہ ہی نہیں کتنے کے عوض میں دو سمنوں میں سے اقل کے عوض میں اور بھائی کیا کر رہا ہے بھائی اس کا انکار کر رہا ہے تو اوپر آیا تھا بھائی دعویٰ کر رہا ہے مشتری منکر بھائی بن گیا تھا مدعی مشتری بن گیا تھا منکر آگے آیا مشتری دعویٰ کر رہا ہے تو مشتری مدعی بن گیا اور بھائی کیا بن گیا منکر تو ثابت ہوا مدعی ہوا منکر تو ان میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور منکر بھی ہے تو جب دونوں میں ثابت ہوا دونوں میں سے ہر ایک منکر ہے جب ہر ایک منکر ہے تو منکر پر کیا آیا کرتی ہے قسم حالہ فانی تو دونوں کیا کریں گے خبصم اٹھائیں گے اما بعد قبضی بھی آئی باقی قبضے مبیع پر قبضے کے بعد تحالف جو ہے فمخالف للخیاسی وہ کیا ہے خیاس کے مخالف ہے فین المشتری اللہ ادعی شیعان بھئی اس لیے کہ مشتری کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا اوپر تو مدعی کیا دعویٰ کر رہا تھا کہ مبیع میرے سپردکار کتنے کے پیسوں کے بدلے کام پیسوں کے بدلے اور یہاں پر تو مبیع سپرد ہو چکا قبضہ ہو چکا تو اب مشتری کسی چیز کا دعویٰ تو مشتری مدعی نہ ہوا جب مشتری مدعی نہیں تو بائے منکر بھی تو جب بائے منکر نہیں تو اس پر قسم بھی نہیں ہاں البتہ بائے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے مبیع دے دیا اس کے عوض مجھے کتنا دینا ہے تم نے دو سو اور مشتری کیا کہتا ہے دو سو نہیں دینا کتنا دینا ہے ساؤ بھئی تو مشتری تو منکر ہے بائے منکر نہیں تو صرف مشتری پر قسم آنی چاہیے بائے پر قسم لیکن پھر بھی یہاں تحالف ہے دونوں قسم اٹھاتے ہیں بھئی کیوں اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اس لئے کہ یہ کس سے ثابت ہے نقصہ ثابت تو دیکھیں اما بعد قبض المبیع تحالف جو ہے مبیع پر قبضے کے بعد جو ہے فَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَقِيَاسِ مُخَالِفَ ہے فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَا لَا يَدْدَعِي شَيْعًا اس لئے کہ مشتری کسی چیز کا دعوی نہیں کر رہا کیوں نہیں دعوی کر رہا کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَبِيَعَ قَدْ سُلِّمَ لَهُ اس لئے کہ مبیع تو اس کے سپرد کیا جا چکا وَالْبَائُ يَدْدَعِي زیادت السَّمَنِي اور بائے جو ہے وہ زیادت سمن کا مدعی ہے وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهَا اور مشتری کیا کر رہا ہے زیادت سمن کا انکار کر رہا ہے تو منکر صرف مشتری ہوا لَاكِنَّ تَحَالُفَهَا هُنَا سَبْتَ بِقَوْلِهَا لیکن تحالف یہاں پر بھی ثابت ہے یعنی قبضے کے بات بھی ثابت ہے حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں اِذَا اَخْتَلَفَ الْمُتَبَائِعَانِ جب تو عاقد کرنے والے بائے اور مشتری کیا ہو جائیں بائے اور مشتری جب ان میں اختلاف آج ہے وَسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بَئِعِ اور حال یہ ہے کہ عثمان یعنی مبیعہ بھی ابھی قائم ہے یعنی حلاق نہیں ہوا تَحَالَفَا بَئِعِ تو دونوں کیا کر لیں قسم اٹھا لیں وَتَرَادَا اور دونوں چیزیں دونوں عوضین کیا کر دیں واپس کر دیں یعنی بائے سمن واپس کر دیں اور مشتری مبیعہ واپس کر دیں تو وَتَرَادَا دونوں کیا کر دیں بھئی حیوضین کو آپس میں گسرے کے معلوم ہوا یہ اختلاف کب آ رہا ہے بَادَلْقَبَض بَادَلْقَبَضَ آ رہا ہے تو حدیث سے ثابت ہوا کہ بَادَلْقَسَن بھی تحالق ہے بھئی اچھا اب یہ بات کیا درکھنا بھئی آگے جگہ جگہ یہ بات اب ذکر ہوگی کہ جب اختلاف کس کے اندر آئے سامن کے اندر آئے تو قَبْلَلْقَبَض تحالف کیا ہے موافقِ سیا اور بَادَلْقَبَض جو تحالف ہے وہ قیاس کے موافق ہے اور آپ نے ذاتہ پڑھا ہو جو چیز قیاس کے موافق ہو اس پر تو قیاس کیا جا سکتا ہے دوسری چیز کو بھی اور وہ حکم لگایا جا سکتا ہے لیکن جو حکم خلاف القیاس ہو اپنے موریس پر بند رہتا ہے دوسری چیز کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ آگے آئے گا یہ ذاتہ یاد رہنا وَلَا تَحَالُفَ فِي الْعَجَلِ وَشَرْطِ الْقِيَارِ وَقَبْضِ بَعْضِ سَمَنِ وَحُلِّفَ الْمُنْكِرُ اور تحالف نہیں ہے وَلَا نَا فِي الْعَجَلِ کس کے اندر بھئے عجل کے اندر اختلاف آ جائے تو پھر تحالف نہیں ہے مثلا بھئے ایک کہتا ہے قاضی صاحب اس نے مجھے یہ غلام بیچا ہے ایک لاکھ روپے کے بدلے لیکن سمن معجل ہے میں نے چھ ماہ بعد دینے ہیں دوسرا کہتا ہے نئی قاضی صاحب اجل کی کوئی بات نہیں ہوئی سمن نقد ہیں سمن کیا ہے تو بے میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے سمن کے اندر بھی مبیعہ میں اختلاف نہیں ہے سمن کے بھی اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف کس کے اندر ہے اجل ایک اجل کا اقرار کرتا ہے دوسرا اجل کا یا دونوں اجل کا اقرار کو کرتے ہیں لیکن ایک کچھ مدد بتاتا ہے دوسرا کچھ اور مدد بتاتا ہے بائے بتلاتا ہے چھ مہینے میں اس نے دینے ہیں مشتری کہتا ہے نہیں میں نے کتنے میں دینے ہیں سال میں سال مدت تہہ ہوئی تھی مرانا تو اب عجل بمیہ میں بھی اختلاف نہیں اور سمن میں بھی اختلاف نہیں عجل میں بھی بائی لحاظ اختلاف نہیں کہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ عجل ہے دونوں کہتے ہیں عجل کے ہونے نہ ہونے میں بھی اختلاف نہیں صرف اس کی مدت کے اندر کیا ہے تو دونوں صورتوں میں چاہے اصلِ عجل میں اختلاف ہو ایک اتہ ہے ایک اتہ ہے نہیں یا اس کی مقدار میں اختلاف ہو دونوں صورتوں میں تحالف نہیں یہ مانے والا تحالف اجل اجل کے اندر تحالف نہیں ہے وَشَرْطِ الْخِيَارِ اور خیارِ شرط کے اندر بھی تحالف نہیں ہے وَقَبْزِ بَعْزِ سَمَنِ اور کچھ سمن پر جب قبضہ ہو جائے تو اس کی صورت میں بھی تحالف پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں وَحُلِّ فَالْمُنْكِرُ اس صورت میں خصن صرف کس کو دی جائے گی مُنْكِرُ کو دی جائے گی تفصیل بتلا رہے ہیں بھئے اجل کے اندر کہتے ہیں برابر ہے کہ اختلاف کس میں آئے اصلِ اجل میں اوفی قدری ہی یا اس کی کیسے خود بتلا رہے ہیں فَقَالَ الْمُشْتَرِ اصلِ سمن میں اختلاف اصلِ اجل میں اختلاف کیوں ہے فَقَالَ الْمُشْتَرِ اَسْسَمَنُ مُعَجَّلُ مُشْتَرِی کہتا ہے سمن مُعَجَّل ہیں بھئے کیا کرتا ہے اجل کا انکار کرتا ہے کوئی اجل نہیں ہے بھئے نقد دینے ہیں اب مدت میں آیا اختلاف اَوْقَالَ الْمُشْتَرِی اَسْسَمَنُ مُعَجَّلُ اِلَا سَنَتِن سمن جو ہیں وہ مُعَجَّل ہیں ایک سال تک بھئے وَقَالَ الْبَائِعُ اور بھئے کہتا ہے بَلْ اِلَا نِسْفِ سَنَتِن بلکہ سمن مُعَجَّل ہیں نِسْتَنَا تَكْ چھ مہینے تک بھئے تو کہتا ہے جو زیادت کا منکر ہے اس کو کیا دی جائے گی قسم دی جائے گی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے کون ہے زیادت کا منکر یہاں پر بھئے پہلی سورہ میں مُشْتَرِی نے کہا سمن مُعَجَّل ہے اور بھائے نے انکار کیا کس کو قسم دی جائے گی بھائے کو قسم دی جائے گی اس نے انکار کیا دوسری سورہ مُشْتَرِی نے کہا چھ سال ہے اور بھائے نے کہا چھ ماہ ہے کس کو قسم دی جائے گی بھائے کو بھائے خیارِ شرط کی صورت بتلا رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک نے کہا البیع بی شرط الخیاری بھائے کس کے ساتھ ہی خیارِ شرط پر ہوئی تھی کہ مجھے خیارِ شرط ہے تین دن تک میں چاہوں تو بھائے کو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں وَأَنْكَرَ الْآخر دوسرا کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے تو دیکھو اصل خیارِ شرط میں اختلاف آ گیا ایک خیارِ شرط کے اقرار کر رہے ہیں دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے یا والا نا خیارِ شرط تو دونوں تسلیم کر رہے ہیں لیکن اس کے مدت میں اختلاف ہے مجھے تین دن کا اختیار ہے میں تین دن میں چاہوں تو بھائے کو فسخ کر سکتا ہوں وَقَالَ الْآخرُ اللَّهِ بَلْئِ لَا يَوْمَئِنِ بلکہ تمہیں کتنے دن کا اختیار تھا دو دن کا اختیار تھا اختیار ہے جی تو او قَالَ الْمُشْتَرِي یا اوپر کیا آیا تھا قَبْزِ بَعْزِ سَمَنِي بَعْزِ سَمَنِي بَعْزِ سَمَنِي کے قَبْزے میں کیا آیا وہ کیسے کہتے ہیں قَالَ الْمُشْتَرِي یوں مشْتَرِي یوں کہتا ہے اَدْدَي تو بَعْزِ سَمَنِي میں نے کچھ پیسے تمہیں دے دیئے ہیں وَعَنْكَرَ الْبَائِعُو اور بَعْزِ کیا کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے مضم مشتری نے کہا بھئی ایک لاکھ پی آقد ہوا تھا پچاس ہزار میں تمہیں دے چکا ہوں بَعْزِ کہتا ہے تم نے مجھے ابھی تک کوئی پیسہ حوالے یا جو دیئے ہیں اس میں اختلع ہے مشتری کہتا ہے میں نے تمہیں پچاس ہزار دیئے ہیں اب تک بھئی اور بَعْزِ کیا کہتا ہے نہیں تم نے ابھی تک سیرا مجھے پچیس ہزار دیئے ہیں تو جو زیادتی کا منکر ہے زیادت کا اس کو قسم دی جائے گے وَلَا بَعْدَ حَلَاكِ الْمَبِعِ اوپر کیا آیا تھا تحالف نہیں ہے اجل میں بھی خیار شرط میں بھی بعض سمن کے قبضے میں بھی اور اسی طرح وَلَا بَعْدَ حَلَاكِ الْمَبِعِ مبیع کے حلاق ہونے کے بعد بھی تحالف نہیں ہے مبیع کے حلاق ہونے کے بعد بھی تحالف نہیں ہے سورتیں مسئلہ آئی ہے میں نے آپ کو دو آدمیوں کے درمیان بیع ہوئی ایک نے دوسرے کو مبیع سپرد کر دیا مبیع اس کے پاس حلاق ہو گیا اب آیا سمن کے اندر اختلاف مبیع کیا ہوا حلاق ہو گیا اب بھائی کہتا ہے بھائی بھائی مبیع تو میں تمہیں دے چکا بھائی لاؤ اب اس کے سمن میرے حوالے کر دو کتنے کر رہا ہوں کتنے کرو حوالے مثلا بھائی ایک لاکھ روپے اب حوالے کرو مشتری کہتا ہے بھائی سمن تو ٹھیک ہے میرے اوپر آگئے لیکن ایک لاکھ سمن تینی ہوئے تھے کتنے سمن تین ہوئے تھے پچاس ہزار تین ہوئے تھے تو کہتے ہیں اب کیا تحالف ہوگا یا تحالفہ نہیں کہتے ہیں تحالف نہیں ہوگا یہاں پر تحالفہ نہیں ہوگا پھر کہتے ہیں وَخُلْ لِفَ الْمُشْتَرِي قسم کس کو دی جائے گی مشتری کو قسم دی جائے گی بس بھائی کیوں بھائی تحالف کیوں نہیں ہوگا کہ تینیسے کہ تحالف کے بعد تو ہم آقد کو فسخ کر دیا کرتے تھے اور یہاں آقد آر آقد کے قیام ہوتا ہے مبیعے کے ساتھ اور مبیعہ تو یہاں قائم ہے یعنی وہ ہلاک ہو چکا جب وہ ہلاک ہو چکا تو آقد بھی ختم ہو چکا جب آقد ختم ہو گیا تو فسخ کس چیز کو کرتے ہو تحالف کس ہوتا ہے فسخ کے لئے اور فسخ کے لئے کیا چاہیے آقد چاہیے اور آقد کا قیام کس کے ساتھ ہوتا ہے مبیعے کے ساتھ اور مبیعہ تو کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا تو آقد بھی کیا ہو چکا ختم ہو چکا جب آقد ختم ہو گیا تو اب فسخ ممکن ہی نہیں یہ مانا والا بادہ ہلاک مبیعے مبیعے کے ہلاک ہونے کے بعد تحالف نہیں ہے وَخُلِفَ الْمُشْتَرِي اور قسم دی جائے گی مشتری کو اَنْحَلَقَ الْمَبِعَ فِيَدِ الْمُشْتَرِي بَادَ الْقَبْزِي اگر ہلاک ہو گیا مبیعہ مشتری کے قبضے میں باد القبضی قبضے کے بعد بھئے سو مختلفہ فی قدری سمن پھر دونوں نے اختلاف کیا سمن کی مقدار میں فلا تحالفہ تو پھر تحالفہ نہیں بھئے عِندہ ابھی حنیق فتوہ بھی یوسف رحمہم اللہ حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزیق تحالف نہیں وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَمِينِهِ اور قول کس کا معتبر ہے مشتری کا ساتھ اس کی قسم کے یعنی یہ منکر ہے اور بائے کیا ہوا مدعی ہوا کیونکہ مشتری کیا ہے زیادت کا منکر ہے وَعِنَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اچھا بھئے شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں تحالف نہیں کیوں تحالف نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ مبیعہ حلاق ہو چکا مبیعہ لہٰذا اب ہم اس کو بادل قبض والی صورت پر قیاس نہیں کر سکتے بھئے مبیعہ پر قبضہ کیا تھا یا قبضہ نہیں کیا تھا بھئے مبیعہ پر مشتری نے قبضہ کر لیا تھا اور مبیعہ پر قبضہ کرنے کے بعد پہلے آپ نے پڑا ہے اگر سمن میں کیا آ جائے اختلاف آ جائے تو پھر تحالف ہیں لیکن یہ تحالف موافق قیاس ہے مخالف قیاس ہے مخالفیں اور تحالف تو وہاں ہیں کیونکہ نقص کی وجہ سے لیکن یہ تحالف کیا ہے مخالفیں اور جو چیز مخالف قیاس ہو اپنے مورد پر بند رہتی ہے تو وہاں پر بھی وہ تحالف اپنے مورد پر بند رہے گا اور ہلاک مبیعہ کی صورت کو اب ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے تو وہاں قبضے کے بعد تحالف تھا لیکن مبیعہ جبکہ باقی تھا اور یہاں پر مبیعہ کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا اب ہم اس کو اس صورت پر قیاس نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ وہ کیا حکم تھا خلاف القیاس تھا اور جو حکم خلاف القیاس ہو اس پر دوسری چیز کو قیاس وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے صورت سمجھ میں آگے یہ ان کی تلیل ہے جو آگے ابھی ذکر بھی کر دیں گے وَإِنَّ مُحَمَّدْ رَحِمَ اللَّهِ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ تحالفانی ابھی بھی دونوں کیا کر لیں گے دونوں قسم اٹھائیں گے بھئی دونوں قسم اٹھائیں گے تو پھر تو آقد کو کیا کرنا پڑے گا فَسَق اور فَسَقِ عَقَدْ کیلئے کیا چاہیے مبیعہ اور مبیعہ تو کیا ہو چکا حلاق کہتے ہیں بھئی کوئی حرج نہیں مبیعہ تو حلاق ہو چکا لیکن اس کی قیمت اس کا قائم مقام ہو سکتی ہے اس کی قیمت کو کیا بنا رہیں گے اس کا قائم مقام بنا کر وہ واپس لوٹا دے گا بھئی وہ واپس لوٹا دیں گے وَإِنَّ مُحَمَّدْ رَحِمَهُ اللَّهِ وَإِن فَسِقُ الْبَعْوَعَلَا قِيمَةِ الْحَالِكِ اور بے فَسَقْ ہو جائے گی حلاق ہونے والے کی قیمت پر لِأَنَّ كُلَّ مِّنْهُمَا يَدَّعِ عَقْدَيْ يُنْكِرُهُ الْآخَرُ بھئی تحالف کیوں یہاں کریں گے کیونکہ کہتے ہیں دونوں منکر ہیں دونوں کیا ہیں کیوں ایک کیا کہتا ہے آقد کتنے پر ہوا تھا سو پر دوسرا کیا کہتا ہے آقد کتنے پر ہوا تھا دو سو پر تو ہر ایک ایسے آقد کا مدعی ہے جس کا دوسرا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے سورت سمجھ میں آئی ایک نے دعویٰ کیا کتنے پر آقد ہوا تھا سو پر تو وہ آقد جو سو پر منعقد ہو وہ اور ہوگا اور دوسرے نے دعویٰ کی آقد کا دو سو پر اور دو سو پر جو آقد منعقد ہو وہ سو پر منعقد ہونے والا آقد الگ ہوتا ہے دو سو پر منعقد ہونے والا آقد دونوں ایسے آقد کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوسرا اس کا کیا کرتا ہے انکار کچھ طریق کہتا ہے سو پر آقد ہوا تھا بھائی اس کا کیا کر رہا ہے انکار بھائی کہتا ہے دو سو پر آقد ہوا تھا اور مجھتری اس کا کیا کر رہا ہے انکار تو دونوں کیا بن گئے منکر اور ان منکر پر کیایا کرتی ہے قفصам تو دونوں کیا کر لیں گے قفصم اٹھائیں گے یہ معنی ہے اس لی کے دونوں میں سے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے ایسے عقد کا جس کا دوسرا کیا کر رہا ہے انکار فیتحالفانی تو دونوں کیا کریں گے قسم اٹھائیں گے کہتے ہیں کہ تحالف جو مبیع پر قبضے کے بعد تھا وہ کیا تھا خلاف القیاس تھا فلایت عددہ الہ حال حلا کے سلاتی تو متعطی نہیں ہوگا بھئی وہ حکامت وہ تحالف کا حکام متعطی نہیں ہوگا سامان کے حلاف ہونے کی حالت کی طرف یعنی اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا چلیم انا حالا فالمرہ ماللہ وعلم یقیقتی لکلہ